بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا سختیاں برداش کرنا حضرت ابو الاسود کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آٹھ سال کے عمر میں مسلمان ہوئے اور اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی ان کے چچا ان کو چٹائی ملے پیٹ دیتے اور ان کو آگ کی دھونی دیتے اور کہتے کفر کی طرف لوٹ آؤ حضرت زبیر کہتے ہیں میں کبھی کافر نہ بنوں گا حضرت حفظ بن خالد کہتے ہیں کہ موسیل سے ایک بڑی عمر کے بزرگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ایک سفر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا ایک چٹیل میدان میں ان کو نہانی کے ضرورت پیش آ گئی جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس اور نہ کوئی انسان انہوں نے کہا میرے نہانی کے لیے ذرا پردے کا انتظام کر دو میں نے ان کے لیے پردے کا انتظام کیا نہانے کے دوران اچانک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑ گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے سارے جسم پر تلوار کے زخموں کی نشان ہیں میں نے ان سے کہا میں نے آپ کے جسم پر اتنے زخموں کے نشان دیکھے ہیں کہ اتنے میں نے کسی کے جسم پر نہیں دیکھے حضرت زبیر نے کہا کیا تم نے دیکھ لیا میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ان میں سے ہر زخم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لگا ہے اور اللہ کے راستے میں لگا ہے حضرت علی بن زید کہتے ہیں کہ جس آدمی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اس نے مجھے بتایا کہ ان کے سینے پر آنکھ کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے مہدین رسول حضرت بلال بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداش کرنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے ساتھ آدمی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت سحیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے سے کی اور حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کے قوم کے ذریعے سے کی باقی تمام آدمیوں کو مشرقین نے پکڑ کر لوئے کے ذرہیں پہنائی اور انہیں صف کو جھوب میں ڈال دیا جس سے وہ ذرہیں بہت گرم ہو گئیں اور حضرت بلال کے علامہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرقوں کی بات مان لی لیکن حضرت بلال کو اللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پروانہ تھی اور ان کی قوم کیا ان کی کوئی حیثیت نہ تھی چنانچہ یہ مشرقوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چھک کر دیتے فرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے یعنی معبود ایک ہی ہے حضرت مجاہد کے حدیث میں اس طرح ہیں کہ باقی حضرات کو مشرقین نے لوہے کی زرہیں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا جس سے وہ زرہیں سخت گرم ہو گئیں اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی شام کو ابو جہل لعنہ اللہ نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا حضرت مجاہد کے ایک حدیث میں یوں ہیں کہ مشرقین حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسٹی ڈال کر مکہ کے دونوں اخشبین پہاڑوں کے درمیان لے پھرتے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بنو جمع قبیلے کی ایک عورت کے غلام تھے اور مشرقین ان کو مکہ کی تبتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف مہنچاتے اور ان کی سینے پر پتر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر مشرق ہو جائیں لیکن وہ احد احد کہتے رہتے ورقہ بن نوفل بن استد بن عبدالعزہ حضرت خدیہ رضی اللہ عنہ کے چچہ ذات بھائیث حال میں ان کے پاس سے گزرتے اور کہتے اے بلال احد احد یعنی واقعی معبود ایک ہی ہے اور مشرقوں سے کہتے اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ منا ہوا حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے اور مشرقوں نے تکلیف پہنچا رہے ہوتے اور حضرت بلال احد احد کہہ رہے ہوتے یعنی معبود ایک ہی ہے تو ورقہ کہتے واقعی معبود ایک ہی ہے اور اے بلال وہ معبود اللہ ہے پھر ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرح متوجہ ہوتے جو کہ حضرت بلال کو تکلیفیں پہنچا رہا تھا تو ورقہ کہتے میں اللہ عز و جل کی قسم خواہ کر کہتا ہوں اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناوں گا ایک دن عضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر گزر ہوا اور وہ مشرق ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے امیہ سے کہا ارے کیا تم مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں لڑتے کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے امیہ نے کہا تم نے ہی تو ان کو بگاڑا ہے اب تم ہی ان کو تکلیفوں سے چھڑاؤ حضرت ابو بکر نے کہا اچھا میں انہیں چھڑانے کیلئے تیار ہوں میرے پاس کالا غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور تمہارے دین پر ہے وہ غلام تمہیں حضرت بلال کے بدلے میں دیتا ہوں امیہ نے کہا مجھے قبول ہے حضرت ابو بکر نے کہا وہ میں نے تمہیں دے دیا حضرت ابو بکر نے اپنا غلام دے کر حضرت بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال کے علامہ چھے اور غلاموں کو آزاد کیا ابن اسحاق سے روایہ تھے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتریری زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا پھر حضرت بلال سے کہتا تو میں ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کیا تو تم مر جاؤ یا محمد کا انکار کر کے لاتعزت عبادت شروع کر دو لیکن حضرت بلال ان تمام تکلیفوں کے باوجود آحد آحد کہتے رہتے یہ معبود تو ایک ہی ہے حضرت عمار بن یاسی رضی اللہ عنہ نے یہ چند اشعار کہے ہیں جن میں انہوں نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی تکلیف اٹھانے کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب عطیق تھا یعنی دو دخص کے آزاد حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا جزاللہ خیرا عن بلال و صحبیہ عطیقا و اخزا فاکیا و ابا جہلی اللہ تعالی حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے عطیق یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جزائر خیر اتا فرمائے اور فاکیہ اور ابو جہل کو رسوہ کرے اشید همہ بی بلال بسوعت ولم يحذر ما يحذر المرء ذو العقل میں شام کو نہیں بلوگا جی شام کو یہ دونوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دینا چاہتے تھے اور عقل مند آدمی اس تکلیف سے بچتا ہے یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تھے بِتوحیدِهِ رَبَّ الْعَنَامِ وَقَوْلِهِ شَهِدْتُ بِأَنَّ اللَّهَ رَبِّ عَلَى مَحْلِي وہ دونوں حضرت بلال کو اس وجہ سے تکلیف دینا چاہتے تھے کیونکہ حضرت بلال لوگوں کا عقل خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر میرا دل مطمئن ہے فَإِنْ يَقْتُلُونِي يَقْتُلُونِي فَلَمْ أَكُنْ لَأُشْرِقَ بِالرَّحْمَنِ مِنْ خِیفَةِ الْقَتْلِ اگر مجھے مارنا چاہتے ہیں تو ضرور مار دیں میں قتل کے درس رحمان کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کر سکتا ہوں فَيَا رَبِّ عِبْرَاهِيمَ وَالْعَبْدِ يُونُسَ وَمُوسَى وَعِيشَ نَجْنِي ثُمَّ لَا تُبُلِي لِمَنْ ظَلْ عَيَهَوَ الْغَيَّ مِنْ آلِ غَالِبْ عَلَى غَيْرِ بِرْدٍ كَانَ مِنْهُ وَلَا أَعْدَلِ اے ابراہیم اور یونس اور موسیٰ اور عیسیٰ کے رب مجھے نجات عطا فرما اور پھر مجھے آلِ غالب کے من لوگوں کے ذریعے آدمائش میں نہ ڈال جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور نہ وہ نیک ہے اور نہ انصاف کرنے والے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی گھر والوں کا سختیاں برداشت کرنا حضرت جعبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھی کہ ان کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے فرمایا اے آلِ عمار اے آلِ یاسر خوشخبری سنو تم سے وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں کے بدلے تم کو جنت ملے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی پتریلی زمین بتاہ پر چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار اور ان کے وارد اور ان کے والدہ دونوں کو دھوپ میں ڈال کر سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں حضرت عمار کے وارد نے کہا یا رسول اللہ ساری عمر ایسائی ہوتا رہے گا آپ نے فرمایا اے آلِ یاسر صبر کرو اے اللہ آلِ یاسر کی مغفرت فرما اور تو نے ان کی مغفرت ضرور کر دی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یاسر اور حضرت عمار کی والدہ کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ان تینوں کو اللہ کے دین کی وجہ سے عذیت مہچائی جا رہی تھی آپ نے ان سے فرمایا اے آلِ یاسر صبر کرو اے آلِ یاسر صبر کرو کیونکہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم کو جنت ملے گی ابن الکلبی کی روایت میں یہ ہے ان تینوں کے ساتھ عبداللہ بن یاسر تھے اور ملعون ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جس نے وہ شہید ہو گئی اور حضرت یاسر بھی انہی تکلیفوں میں انتقال فرما گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تیر مارا گیا جس نے وہ گر گئے امام احمد کی روایت حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ سب سے پہلے حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا جن کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا تھا حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ آخر ان کو اپنی جان بچانے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ ساہانہ بول بولنے پڑے اور مشرکوں کی معبودوں کی تعریف کرنے پڑی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم پر کیا گزری انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت برا ہوا مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ کی حضرت عمار کی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی آپ نے فرمایا تم اپنے دل کو کیسا باتے ہو انہوں نے کہا میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں آپ نے فرمایا پھر تو اگر وہ دوبارہ تمہیں ایسی سخت تکلیفیں پہنچائیں تو تم بھی دوبارہ جان بچانے کیلئے ویسے کر لینا جیسے پہلے کیا ابو عبید نے حضرت محمد بن عمار سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمار سے ملاقات ہوئی حضرت عمار رضی اللہ عنہ رو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے اور آف فرما رہے تھے کفار نے تم کو پکڑ کر پانی میں اتنے گھوتے دیئے کہ تم کو فلا فلا نازیبہ اور گساخی کی باتیں کہنے پڑی اور جب تمہارا دل مطمئن تھا تو ان باتوں کے کہنے میں کوئی حرد نہیں اگر وہ دوبارہ ایس کی حرکت کریں تو تم دوبارہ ان کے سامنے اسی طرح کہہ دینا حضرت عمار بن میمون کہتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو آگ میں جلایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گجرے اور آپ ان کے سر پر اپنا ہاتھ فیر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے آگ تو عمار کے لئے تھنڈی ہوئی اور سلامتی واری ہو جا جیسے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے ہو گئی تھی اے عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی یعنی تم شہادت پاؤ گے اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عمہ یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين